عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان انسار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سوپر پرائمٹ ہے ناظرین اگرامی سیدھی بات ٹی وی چینل کی اسلامی تاریخی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم اسلام کی اہم ترین تاریخی شخصیات میں سے ایک اور اہم ترین شخصیت کی مبارک تذکرے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جن کا نام ہے خلیفہ حارون رشید اگرچہ ان کی زندگی کے نمائع پہلووں کا یہاتہ چند منٹ کے پروگرام میں ممکن نہیں پھر بھی ہم اس عظیم شخصیت کی زندگی کے اہم واقعات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ صرف حارون رشید بلکہ ان کی نیکوکار اور متقی بیوی زبیدہ خاتون رحمت اللہ علیہ کے بعض دل لگتے واقعات کو بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ناظرین اگرامی حارون رشید پانچوے مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے اور سات سو چھہسی عیسوی سے آٹھ سو نو عیسوی تک مسند خلافت پر فائد رہے ان کی پیدائش سات سو ترسٹھ عیسوی میں ہوئی ان کا دور سائنسی ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے ان کے دور حکومت میں سنات و حرفت نے عروج حاصل کیا ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب علف لیلہ انہی کے دربار سے متاثر ہو کر کے لکھی گئی حارون رشید تیسرے خلیفہ المہدی کے صاحبزادے تھے حارون رشید اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے بائیسویں سال میں تھے حارون رشید کے دور میں عباسی خلافت کا دال حکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور یہ خوشحالی اور علم و فن کا دور تھا انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کرایا جو اس سے قبل کے تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت محل تھا جس میں ان کا معروف دربار بھی موجود تھا جس میں ہزاروں درباری وابستہ تھے اور اس دربار کے الگ الگ کہانیاں اور داستانیں آپ نے سنی ہوں گی حارون رشید کا دربار حارون رشید کئی اعصاف کے مالک تھے ایک طرف عائش و عشرت کی زندگی کے حامل تھے تو دوسری طرف دیانتدار پابند شریعت علم دوست اور علماء نواز تھے ایک سال حج تو ایک سال جہاد کرتے ہیں عسکری شعوبے میں حارون رشید ایک جانسار سپائی تھے جنہوں نے اپنے وقت میں بہدوری کے جوہر دکھا ہے انہوں نے بازنتینی سلطنت کے خلاب پچانوے ہزار کی فوج کی کماند سمبالی تھی جو اس وقت ملکہ ایرین کی زیر سربراہی تھی ایرین کے معروف جنرل نیکٹس کو نیکٹس جن کا نام تھا جنرل کا اس کو شکست دینے کے بعد حارون رشید کی فوج نے ترکی میں پڑاؤ ڈالا تھا جب ملکہ نے دیکھا کہ مسلم افواج شہر پر قبضہ کرنے والی ہیں تو اس نے معاہدے کے لئے سفیروں کو بھیجا لیکن حارون رشید نے ہر شرط کو رد کرتے ہوئے فوری ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا اس پر ایک سفیر نے کہا کہ ملکہ نے تو بطور جنرل آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے وہ بطور ایک سپاہی آپ کی بڑی قدر کرتی ہے حالانکہ آپ ان کی دشمن ہیں حارون رشید ان کلمات کو سن کر کہنے لگے کہ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ ہمیں سالانہ ستر ہزار اشرفیاں عطا کرے بطور ٹیکس تو کوئی مسلم فوج قسطنطنیہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی ملکہ نے اس شرط کو خبول کر لیا اور پہلے سال کا خراج عطا کیا جس پر مسلم افواج وہاں سے واپس لوڑ گئے ناظرین اگرامی خلیفہ حارون رشید بڑے حاضر دماغ تھے ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا آپ کبھی کسی بات پر لا جواب بھی ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تین مرتبہ ایسا ہوا کہ میں لا جواب ہو گیا ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا اور وہ رونے لگی میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھے اور غم نہ کرے اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو مرنے پر کیوں نہ آسو بہا ہوں جس کے بدل خلیفہ میرا بیٹا بن گیا دوسری مرتبہ مصر میں کسی شخص نے حضرت موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا میں نے اسے بلوا کر کے کہا کہ حضرت موسیٰ کے پاس تو اللہ کی دیئے موجزات تھے اگر تو موسیٰ ہے تو کوئی موجزہ دکھا تو اس نے جواب دیا کہ موسیٰ نے تو اس وقت موجزہ دکھایا جب فراؤن نے خدای کا دعویٰ کیا تو بھی یہ دعویٰ کرے تو میں موجزہ دکھاؤں گا تیسری مرتبہ لوگ ایک گورنر کے غفلت اور کاہلی کی شکایت لے کر ان کے پاس آئے تھے میں نے کہا کہ وہ شخص تو بہت نیک شریف اور ایماندار ہے انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا دیں تاکہ اس کا فائدہ سب کو پہنچے کہتے ہیں کہ عظیم فرماروہ حارون رشید اپنے دن کا سکون اور راتوں کی نیند انہیں پر بڑا پریشان تھے وہ اپنی بے سکونی دور کرنے اور چین حاصل کرنے کے لئے بہت مسترب تھے بے چینی کو دور کرنے کے لئے انہوں نے اپنے ایک وزیر فضل ابن ربع کو حکم دیا کہ کوئی روحانی عامل تلاش کرو جو اس کی بے چین طبیعت میں سکون پیدا کر دے وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بے شمار عامل اور فاضل لوگوں سے رجوع کیا مگر حارون رشید کی بے چینی دور نہیں ہو سکی ان کے قلب کو سکون نہیں مل سکا وزیر نے ایک روز خلیفہ سے کہا کہ اب صرف ایک بزرگ ہستی بچی ہے جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور وہ کسی کی جاہو حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے اس صوفی بزرگ کا نام فضیل ابن عیاز ہے خلیفہ نے جب یہ سنا تو فوراں وزیر کو ساتھ لے کر ان صوفی بزرگ کے سادھا سے حجرے میں جا پہنچے ایک کمرے میں بزرگ نے دروازے پر دستک سنی اور معلوم ہوا کہ خلیفہ حارون رشید ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو کچھ دیر سوچنے کے بعد حجرے میں جلتا دیا بھی بجھا دیا اور دروازہ کھول کر حجرے کے کونے میں بیٹھ گئے حارون رشید نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے سلام عرض کرتے ہوئے صوفی صاحب سے مسافہ کیا اب اندازہ لگائیں وقت کا بادش آیا ہے اور اس کا استقبال چراخ کو بجا کر کیا جا رہا ہے صوفی صاحب سے مسافہ جب کیا بزرگ کا ہاتھ چھوتے ہی خلیفہ نے اپنے بدن میں ایک ٹھنڈک محسوس کی پھر اپنے آنے کا مقصد عرض کیا خلیفہ کی بات سن کر صوفی بزرگ نے کہا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں اور بہترین حکمرانوں ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں خلیفہ حارون رشید کو بزرگ کی باتوں سے سکون مل رہا تھا بزرگ نے پھر کہا حارون رشید تیرا کتنا نرم و نازک ہاتھ ہے کاش جہنم کے آنکھ سے بچ جائے اس سر کر حارون رشید کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے صوفی بزرگ حضرت فضیل ابن عیاز رحمت اللہ علیہ نے پھر کہا حارون رشید اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے مرتے وقت کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا رہنما نہیں ہوگا فقط تیرے عمال تیرے کام آئیں گے اس سب سن کر حارون رشید پر رقت تارے ہو گئی وزیر نے دیکھا تو بزرگ سے کہا کہ تھوڑا نرمی فرمائے اس کے حال پر ترس کھائیں دیکھیں ان کے حالت کئی سی ہو رہی ہے رو رو کر بزرگ نے وزیر سے مقاتب ہوتے ہوئے کہا تم اور تمہارے ساتھی دربار میں اسے حالات بناتے ہو کہ میں گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہوں کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شریف فیل سے ٹوکا تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو تمہیں تو تمہاری غزارت عزیز ہے اس کے بعد صوفی بزرگ نے خلیفہ حارون رشید کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا اگر اپنے چہرے کو آکس سے بچانا چاہتے ہو تو بچا لو ہرگیز دیر نہ کرو کل کسی نے کہاں دیکھا ہے تیرے دل میں رعایہ کی کسی فرد کیلئے بھی بے انصافی قدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے اس نصیحت کے بعد خلیفہ حارون رشید کی زندگی اکثر بدل گئے خلیفہ حارون رشید کا واقعہ ہم سب کے لئے حقیق نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے ناظرین خواہ کوئی ریاست یا صوبے کا سربراہ یا کسی وزارت کا امین یا تعلیمی و سنعاتی معاشی اور مذہبی فلاحی ادارے کا منتظم یا کسی بھی ادارے میں کسی بھی منصف پر فائز ہے اور اچھے اور برے فیصلے کا اختیار اگر رکھتا ہے تو اس کے لئے یہ واقعہ سبق آموز ہے آنکھیں کھولنے والا ہے میں کہہ ناظرین مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں بریک کی اس پر کچھ اور واقعات ہیں جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں ناظرین اگرامی استقبال ہے سیدھی بات کی سپر پرائم ٹائم میں ناظرین اگرامی بریک سے پہلے جو واقعہ آپ نے سنا اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ آج کیا حال ہے ہمارا دراصل ہم آج اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں فلاحی اداروں سے امداد بھی سفارش کے بغیر نہیں ملتی سرکاری تو کیا غیر سرکاری امداد بھی سفارش کے بغیر نہیں ملتی نہ ہی حقدار کو ترقی ملتی ہے جبکہ آلہ عہدوں اور عزارتوں پر بہاجمان لوگوں کا کیا کہنا ان کی کارکردگی کے بارے میں کون آگاہ نہیں حضرت صوفی بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ حرون رشید کو کی گئی نصیحت آج ان کو آواز دے رہی ہے جو اپنے قلب کی بیچینی کو محسوس کرتے ہیں یا اس دولت سے محروب ہیں مادہ پرستی کے باعث یورپ میں بھی نفسیات یا امراض نہ صرف یورپ میں پوری دنیا میں اس وقت تیزی سے بڑھ رہی ہے آج صرف مغرب میں ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں کتنی ہی ایسے لوگ ہیں جن کے رسک میں تو اضافہ ہوا ہے مگر سکون میں کمی آ رہی ہے سینکل والا موٹر سینکل موٹر سینکل والا کار اور کار والا لگزوری سواری کے چکر میں اپنا سکون تغارت کرنے کو تیار ہے کوئی تو اپنے وطن میں بینک آکورٹ بھڑھنے پر بھی مطمئن نہیں بلکہ سویزر لینڈ کے بینکوں میں اکاؤنٹس پر بھی اسے سکون نہیں ہے شاید اس لیے کہ ہمارے عقیدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ تو کیا ہے لیکن نجات کا نہیں پس ہمیں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت سے قناعت پسندی اختیار کرنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور دین کی کامل اتباع اللہ رب العزت سے طلب کرنی چاہیے ناظرین اگرامی حارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی بہت تھی دیندار اور صاحب علم و فضل خاتون تھی ان کے محل میں یہ ایک ہزار باندیاں چوبیس گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی تھی خلیفہ حارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک مرتبہ حج کے ادائیگی کے لئے مکہ آئیں ان دنوں پانی کی بڑی قلت تھی اور حجاج کرام کو خاص طور پر بہت تکلیف تھی انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں بہت رنج ہوا چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عزیب الشان نہر کھودنے کو حکم دے کر ایک فقید المثال کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا نہر کی کھدائی کا منصوبہ بنانے کے لئے مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے انجینئرز کے منصوبے کی مطابق سرحص سے پئیتیس کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا اس عظیم منصوبے پر سترہ لاکھ دینار خرچ ہوئے اور یہ نہر زبیدہ آج بھی موجود ہے آپ جا کر کہ وہاں دیدار کر سکتے ہیں چاہے قابل استعمال نہ ہو جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا آپ نے جس کا حکم دیا ہے اس کے لئے خاصے اخراجات درکار ہیں کیونکہ اس کی تکمیل کے لئے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا نشب و فراس کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا اور سنکڑوں مزدروں کو دن رات محنت کرنا پڑے گی تب کہیں جا کر منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا جا سکتا ہے یہ سنکر زبیدہ نے انجینئر سے کہا اس کام کو شروع کرو خواہ کلہاری کی ایک ذرب پر ایک دینار خرچ آتا اس طرح جب نحر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی ملکہ نے وہ تمام کاخصات لیے اور انہیں کھولے بغیر دریابرد کر دیا اور کہنے لگی الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب نہیں لینا تو بھی مجھ سے قیامت کی دن حساب مت لے البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے اس کا مطالع کریں گے تو وہاں آپ کو یہ واقعہ ملے گا مزید یہ کہ حارون رشید کی بیوی صاحب بصیرت حکمت والی خاتون تھی ایک مرتبہ خلیفہ حارون رشید اور ان کی بیوی دونوں دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے ایک فقیر جن کا نام بحلول دانہ تھا وہ دریا کے کنارے ریت کے گھر بنا رہا تھا خلیفہ حارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو تو بحلول دانہ نے جواب دیا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں زبیدہ خاتون نے پوچھا بابا کیا آپ بیچتے ہو کیا اس گھر کو بیچنا چاہ رہے ہیں صوفی بزرگ نے کہا ہاں بیچتا ہوں پوچھا بابا کتنے میں بیچتے ہو فرمایا یہ ایک درہم میں بیچتا ہوں اس سعودے پر حارون رشید نے زبیدہ خاتون کا مذاب اڑایا اور کہا کہ جنت میں گھر خرید رہی ہے وہ بھی ایک فقیر سے لیکن زبیدہ خاتون نے خلیفہ حارون رشید کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا رات کو جب حارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے جس پر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون خلیفہ حارون رشید نے اپنی بیوی کا محل سمجھ کر اندر جانا چاہا تو درباریوں نے ان کو روک کر کہا جنت میں جس کا گھر ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل میں کوئی بھی داقل نہیں ہو سکتا لہذا آپ زبیدہ خاتون کی اجازت کے بغیر اس کے اندر نہیں جا سکتے اس پر حارون رشید کی آنکھ کھل گئی وہ بڑا پریشان ہوا اگرے روز اس نے زبیدہ خاتون سے کہا آؤ ہم دریا کی کنارے چلتے ہیں جب وہ دریا کی کنارے پہنچے تو بحلول دانہ ریت کا گھر بنا رہے تھے اب خلیفہ حارون رشید نے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں پوچھا ہے گھر بیشتے ہو فرمایا ہاں بیشتا ہوں عرض کیا بابا کتنے کا بیشتے ہو فرمایا دس دینار کا تو حارون رشید نے عرض کیا بابا اتنا مہنگا کل تو آپ نے ایک درہم کا بیچا تھا اور آج دس کا بیچ رہے ہیں فرمایا کل کے خریدار نے بن دیکھے سودا کیا تھا لیکن آج کے خریدار دیکھ کر کے آئے ہیں اس واقعے سے ایک پیغام یہ ملتا ہے ناظرین کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوتے ہیں زبیدہ خاتون کیونکہ ایک نیک صیرت اور صالح خاتون تھی تو ان کی زوج کو بھی پاکیزہ اور زہداتہ فرمایا اگر کچھ کمی بیشی تھی تو ان کی صحبت و سنگت سے پوری فرما تھی ناظرین چوبیس مارچ آٹھ سو نو عیسوی کو یہ خدا ترز حکمران اس دنیا سے رقصت ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اللہ غریقِ رحمت کرے ناظرین یہ تھی حارون رشید کی زندگی کی کچھ ہی جھلکیاں وانا تو خلیفہ حارون رشید کے ساتھ اتنے واقعات وابستہ ہیں ان کی تاریخ اتنی لمبی ہے کہ ایک دو تین سپر پرائم ٹائم نہیں بلکہ پورا سال بھی میں ایک ایک ہفتے بیان کرتا رہوں گا تو ختم نہیں ہوگی بھائی قیف ہم لوگ صرف آپ سے اسلامی تاریخ کے سلسلے میں دلچسپی بڑھے اس وجہ سے ان تمام داستانوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں تو آپ لوگ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں وہاں پر بہت سارے ایسی شخصیات ہیں زن کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کو اپنانا بھی چاہیے مجھے یہاں پر انجازت دے السلام علیکم خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات